وزیراعظم ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے وزیراعظم نے استقبال کیا امران خان پنجاب کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے اسمان بزدار کارکردگی سے متعلق بریفنگ دیں گے وزیراعظم کی لاہور شیمبرز آف کامرس کے نمائندگان سے ملاقات ہوگی پنجاب میں سنتی شعبے کے لیے مختلف اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ لیں گے امران خان مختلف ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے چیرمن اف بی آر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق نے شبر زیدے کی تبدیلی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی سنت جیرمن صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن چیرمن پیپولز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے سینیٹرز کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ ہونے تک بیرون ملک نہ جائیں اسلامباد سے نکلنے سے پہلے بھی آگاہ کریں بلاول بھٹو کی ہدایت سینیٹ میں آپوزیشن جماعتوں کی اہم بیٹھک جاری مفاہمت کی حکومتی پیشکش اور صادق سنجرانے کے جانب سے تحریک واپس لینے کی درخواست پر مشاورت راجہ زفر الحق کہتے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں کون کہتا ہے نمبر کم ہے پندرہ سال پہلے میاں تارک نے نشاور چیزیں پلا کر ویڈیو بنائی ناصر جنجوہ اور دیگر نے وہی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی ویڈیو سکینڈل سے متعلق جج ارشد ملی کی شکایات پر درج ایف آئی آر کا متن سامنے آگیا مریم نواز شہباز شریف شاہد خاکان عباسی سمیت چھے لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست ایف آئی اے نے مجموعی طور پر چھے افراد کو مقدمے میں نامزد کر لیا پانچ افراد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ملزمان کے خلاف سائبر کرائم مقدمے میں آٹھ دفات شامل ہیں الینجی کیس میں نیب کا بلاوا شاہد خاکان عباسی نے نیب میں پیشی کے لیے تین دن کی محلت کے لیے خط لکھ دیا سابق وزیراعظم نے موقف اختیار کیا کہ نیب تلبی کا خط گزشتہ روز موصول ہوا صرف ایک دن کے نوٹس پر نیب دفتر میں پیشی ممکن نہیں نیب دفتر پیشی کے لیے تیار ہوں مناسے وقت دیا جائے سپریم کورٹ نے ایم ایج اینا روڈ پر قائم سی بریز بیلڈنگ کو گرانے سے روک دیا عدالت نے بوری حکمیں امتناہ جاری کر دیا ڈائریکٹر ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ بورڈ کراچی ڈائریکٹر ایس بی سی اے کو نوٹس جاری اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بھی نوٹس فرقین سے دو ہفتوں میں جواب تلب ہم کراچی کے لیے شور مچائیں گے پانی کے لیے کراچی والوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اوپوزیشن لیڈر سندھ فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کے فور منصوبہ تقنیقی خرابیوں کے باعث روکا گیا منصوبے کا ڈیزائن دوبارہ بننا ہے دوہزار تئیس تک بھی پانی آ گیا تو دو نفل شکرانہ آدھا کریں اور فیصل آباد میں ٹرافک وارڈن کا ایف بی آر کے ملازم پر مبینہ تشدد ایف بی آر ملازمی نے قلم چھوڑ احتجاج شروع کر دیا دفتر کو تالے لگا کر باہر آ گئے مساہرین کہتے ہیں میڈیکل ریپورٹ کے باوجود وارڈن کے خلاف مقدمہ درش نہیں ہوا اہلکار کے خلاف کاروائی کا مطالبہ